السلام علیکم ایوریون میرا نام ڈاکٹر ہما آرہا ہے میں کنسلٹن ڈیوٹریشنیسٹ ہوں آج ہم مطاپے کے بارے میں باق پڑی لیں مطاپا ایک بہت کامل مسئلہ ہے ہماری دنیا میں آج کل 70% لوگ ہیں مطاپے کا شکار ہے مطاپا ہے کیا بیسیکلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا سٹارٹ میں کہ وہ موٹے ہو رہے ہیں جب آپ کا وزن نورمر وزن جو ہے اس سے پانچ کلو زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موٹے ہو رہے ہیں یا مطاپے کا شکار ہو چکے ہیں اب میں اپنے مسئلی کلائنٹس کو یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اگر آپ دن میں دو سے تین روٹیاں کھا رہے ہیں یا آپ ایک پراتھا ڈیلی لے رہے ہیں یا آپ چاول کو بہت از تمام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطاپے کی طرف جا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی وجہ سے موٹے نہیں ہیں تو اس میں حقیقت بھی ہے بہت سارے لوگ بہت کم کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے موٹے ہو جاتے ہیں مطاپے کی بہت ساری وجہات ہیں جن میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ سیمویلز میں آج سر ہارمونل ایم بیلنس بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ویٹ گین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سٹریس نین کی کمی سکرین کا بہت زیادہ استعمال یعنی کہ جب ہم لانگ ٹرم پر فون دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے یہ تو میں نے آپ کو اس کے قوزز یا ریزنز بتا دی ہیں ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب موٹے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر لیک آف کونفیڈنس آ جاتا ہے یعنی کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جو مطاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے پہنیں گے تو ہمیں سوپ نہیں کریں گے یا ہم کچھ بھی کر لیں فیمیلز ہیں وہ فیس کی کونٹورنگ کر لیں تو بھی ان میں کونفیڈنس نہیں آتا دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں کونفیڈنس ہوتا ہے اور ایک ٹائم کھانا کم مطبط کر دینا کہ دو ٹائم کھانا نہیں کھا رہے ایک ٹائم کھانا کھا رہا ہے لیکن ان کا وزن پھر بھی کم نہیں ہو رہا ہوتا جب وہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو پلان بنا کر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو آپ نے بہت زیادہ کھانا لکھ دی ہے اس سے تو ہم موٹے ہو جائیں گے لیکن ہوتا کیا ہے ان کا وزن کم ہو جاتا ہے وہ کیوں کم ہوتا ہے کیونکہ وہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں مسٹیک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن آپ نے میدے کو خالی رکھنا ہے اور ایک دم سے کٹھا بھر لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابلیزم سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وزن کم نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وزن کم ہو مولٹا ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اس لیے اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ بھی نقصان دیا ہے اور اگر آپ کم کھائیں گے تو وہ بھی نقصان دیا ہے دوسری چیز یہ کہ آپ جب بھی وزن کم کرنے کی طرف آتے ہیں تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے کوئی بھی میجک نہیں ہوتا کہ جس سے وزن کم ہو جائے وزن کم کرنے کے لیے لائف سٹائل موڈیفکیشن کرنی ہوتی ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنا کھانا اپنی ورک روٹین اپنی باک اپنا پانی کی انٹیک اور جو نید ہے اس سب کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا لائف سٹائل بھی ہے وہ چینج کر کے اور ایک ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف آنے بھی ہے اب میں آپ کو ایک شورٹ ٹپس دینا چاہم گی کہ آپ نے ویٹ کیسے کم کرنا ہے ویٹ کم کرنے کے لیے آپ کو پہلی بات ہو جو میں نے بتا دیئے کہ لائف سٹائل چینج کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کھانا لے رہے ہیں آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی روٹی چاول ہمیں چھوڑنا پڑے گا وزن کم کرنے کے لیے تو یہ ایک میتھ ہے کچھ پی نہیں ہے آپ روٹی چاول کھا کے وزن کم کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایک بات کو فولو کرنے اور ہو جی ہے کہ پورشن کنٹرول کریں اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو 40 گرام کی روٹی ہونی چاہیے اور پورے دن میں آپ ایک سے دو روٹی لے سکتے ہیں اسے دادہ روٹی آپ نے نہیں لینی اگر آپ چاول کھا رہے ہیں تو آپ نے گن کے 8 سے 10 چمت چاول کے لینے اسے دادہ چاول نہیں لینے مزید آپ کو ڈیٹیلڈ پلان جو ہے میں آپ کو پروپر بتاؤں گی کہ آپ ایک مہینے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مہینے میں 10 کلو تک وزن کم کر لیں 8 سے 10 کلو تک تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں وائس آف خوش آپ تھینکیو سو مچ